اسلام علیکم بیوز میں ہوں آپ کا میزبان منی بھاک اور نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے لیے ایک پروگرام لکھایا ہوں جس میں آج ہم پاکستان میں کرکٹ اور کرکٹ سے پائی جانے والی صورتحال پر ماضی حال اور مستقبل کے حوالے سے کچھ باتشیت کریں گے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں معروف کرکٹر محمد علیہ صاحب سر ویڈیوز میں ملتی ہیں دیکھیں میں آپ شکر کریں اللہ کا کہ یہ ٹیمیں آئی ہیں یہ سب احسان مانی کا کام ہے دیکھیں اس کی بری ریسپیکٹ آراؤنڈ دور میں آپ کو بتا دوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ساتھ افریقہ بھی آ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں اللہ کہہ یہ کرونا کی مصیبت نہ پڑے اور میرا جو خیال ہے کہ اس کے بعد انگلینڈ کی بھی کوئی ٹیم آئے گی سی ٹیم نہیں آئے گی میں آپ کو یہ بتا دوں یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وائٹ واش ہو جائے کیا وائٹ واش یہ کرکٹ ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے وائٹ واش تو ہوتا رہتا ہے انگلینڈ کو ہم نے وائٹ وارڈ نہیں کیا تھا یہ ایٹی سیب میں تو یہ جس پارٹ آف سپورٹ ہے کوئی جیتا ہے کوئی ہارتا ہے لیکن امپورٹن چیز جو یہ ہے کہ بری کوشش کی گئے تھے پاکستان میں ٹیمیں آئیں نہیں آئیں لیکن الحمدللہ احسان مانی ان کو کمپنی نے یہ بری کوشش کی ہے احسان ہم لوگوں کو شکر الحمدللہ کہنا ہے کہ احسان نے اچھا کام کی ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ورنہ کوئی ہو چیرمن ہوتا تو شاید بہت مشکل ہو جاتا کیونکہ احسان کی بہت عزت ہے اراؤن ڈاورڈ میں آپ کو یہ بتا دوں اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ بنگلہ دیش کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان بکایا جو میچیز ہیں وہ پاکستان میں آئیں بنگلہ دیش is not a small team is a very strong national side تو ساؤڈ افریقہ آ جائے گا اس کے بعد میرا جو ذاتی view ہے یہ لوگ باتیں کرتے رہیں میرا خیال ہے کہ انگلینڈ بھی آئے گی تو جب انگلینڈ آئے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر دروازے بل کھل جائیں گے پاکستان میں آنے سے پاس ہم یہی دعا کریں کہ یہ جو کرونا ہے یہ نہ آمیں آپ کو وہاں بھی پرابل مار رہی ہے کیونکہ یہ یونس کا سپیشل یونس و مصبا کے جانے کے بعد ان یوسف آلسو ان یوسف آلسو وہ تو دوہزار دست سے چلا گیا ہوا نا اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں وہ ٹوہنڈ ٹرن میں انگلر کے خلاف کھیلا تھا اور اس کے بعد ٹیم آ گئی تھی لیکن بات ساری ہے کہ یہ اس وقت جو ہمارے میڈل آرہ پلی رہے ہیں اوپنگ بیٹ میں نے نیٹ میں نہیں جاتے زیادہ وہ یہ کہتے ہیں جب کیمپ لگے گا ہم کرو ہی کھیل لیں گے نیٹ میں پریکٹس کر لیں گے جو ہمارے وقت میں ہمارے بات بھی میں اب یونس کی بات کر رہا ہوں یوسف کی بات کر رہا ہوں مصبا کی بات کر رہا ہوں وہ نیٹ پہ جاتے تھے پریکٹس کرتے تھے ایز نورمل تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ میں جان نہ جانے سے یہ کچھ ہو رہا ہے بہت فرق پڑتا ہے بالکل فرق پڑتا ہے کہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے کرکٹ یہاں ہاں کی کوئی بھی سوک اس کے بات کی نہیں ہے اوکے the more perfect you are the more comfortable you are بالکل تو یہ لوگ خود نہیں جائے blame آجاتا ہے بورڈ کے اوپر بورڈ کے بورڈ نے آپ کو free facility یہاں academy بنی ہوئی ہیں آپ academy چلے جائیں ہمارے وقت میں تو نیٹی تھے اکاڈمی ہیں تو تھی نہیں علیہ السب we have a middle order collapse during the last 3-4 decades whenever we lost Pakistan we have a middle order collapse اچھا اب right now we have a problem that is Asit Chafiq is not in the form except Babar Azam nobody is performing آپ ٹھیک کر رہے ہیں اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ Babar Azam کھیل رہا ہے اور balling کھیل رہی بس جب میں دیکھتا ہوں میں نے کسی کو پوچھا میں نے کہا کہ یہ Babar Azam اگر injured ہوگا پھر کرنا ہے وہ بڑے پریشان ہویا کیا کیا سوال کیا آپ نے میں کہا جی Babar Azam بھی player ہے اس نے injured بھی ہونا ہے اس کا muscle بھی pull ہو سکتا ہے اس کو hit بھی ہو سکتا ہے تو why don't you have a second captain in line اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک player اصحفیق مسلسل پرفارم نہیں کر رہا کیا اس کو بار بٹھائے جائے how many batsmen we required for a middle line دیکھیں آپ کو at least 4 batsmen middle order کے ہونے چاہیے at least at least آپ کے پاس ایک genuine rounder رونا چاہیے we don't have unfortunately رزاک کے بعد ہمارے پاس کوئی rounder نہیں آیا نہیں آیا اچھا رزاک کو بھی ہم نے زہا کیا ایسا یہ تو میں نہیں کروں گا رزاک کو زہا نہیں کیا گیا اچھاں اچھاں آر راؤنڈر نہیں ہے جب میں چیف سیلیکٹر تھا یا سینئر سیلیکٹر ہماری یہی کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے ہمارے پازل زہاگ جیسا اچھا آر راؤنڈر آ جائے یا آسی قبال جیسا کوئی آر راؤنڈر آ جائے یا منظور علی جیسے آ جائے لیکن انفارچونیٹلی وہ پروڈوس نہیں کر سکے یہ نہیں ہے کہ یہ سیلیکشن کمیٹنگ یا بورڈ کی فالت ہے یا فالتی یہ کچھ ایسا قسم کا لوگوں کو بچوں کے دماغ میں پڑ گیا ہوا ہے کہ ہم ایک ہی چیز کریں بیٹنگ کریں بیٹنگ کریں یا بولنگ کریں تو یہ آپ کسی کا اچھے چھوٹ چینج نہیں کر سکتے اس ڈویلپ فوم دو بگنگ جب آپ بچے ہیں وہاں سے ڈویلپ ہوتا ہے تو جب آپ کیسے میں نے کہا آپ کو پہلے آپ فاس بولر نہیں بنا سکتے وہ نیچرل ہوتے ہیں وکڑ کی پر بھی نیچرل ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کسی کو یہ بنا نہیں سکتے وہ نیچرل بان ہوتا آپ نے پولچھ کرنی ہوتے ہیں ان کے اوپر تو پرابل یہ ہے کہ ہماری جو کرکٹ اس وقت پیشے چند سال سے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے کہ یہ ایسے کوئی اچھے بگ نام پیدا کریں جیسے آپ کو بابر آزم کی بات کی ہے دیکھیں بابر آزم is a wonderful cricketer but every dog have his day کسی وقت بھی وہ کلپس کر سکتا ہے خدا نہ کریں نیزلنڈ جا رہی ہے انفیت ہو جائے انفیت ہو جائے دیکھیں کونسٹریشن جو میری نظروں میں میں صاحب بات کرتا ہوں بورڈ کو شاید اچھے نہ لگے یہ بات آپ ایک یانگ سنر کو تین فارمیٹ کا کپتان رہا رہے ہیں میرا خیال تک اس کو ابھی ٹونٹی ٹونٹی کا وون ڈے کا کپتان رہا ہے لیکن بورڈ کو زیادہ علم ہوگا کہ اس کی کونسٹریشن ہے اچھی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں محمد علیہ صاحب معروف ٹیسٹ کرکر کے ساتھ یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بک پہ وکف ایک بات دوبارہ سعودی گرہ پر ریاض بھتا ناز کیرلا مارکیٹس صفہ مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش پیش ہر قسم کی میری میڈیسن پر دس پیسر ڈسکاؤنٹ حاصل کیجئے رابطے کے لیے ٹو سیون ڈبل سکس ڈبل فائیب سکس ایک اور بات جو مجھے بڑا ہرد کرتی کہ پاکستان is losing to india in the world cup since 1992. we lost every match which is played against the world cup in against in in india we lost 92 we lost 96 in bangalore we lost in 1999 we lost in 2003 we lost in 2007 we lost in 211 we lost in 15 and now we lost 8 دفا ہم world cup مقابلوں میں india سہارے why i don't know i think personally i believe we get ourselves under a lot of pressure playing against india even they sustain they got a lot of pressure while against pakistan وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اس کا فرق یہ ہے میرا خیال ہے کہ let's be very fair about it i hate to see pakistan losing against india no doubt about it all nation ہوتی ہے لیکن ان کا اچھی چھوٹ ہے جو میرا خیال ہے کہ they are one day are lucky plus they are اچھی چھوٹ دیکھیں آپ دیکھیں کہ کلاس میں انڈیا کے خواب ہی تم اس وقت میں وہ ریورس بھی کر دیتا and that went up دیکھیں یہ part of the game ہے تو یہ چیزیں ہوتی رہتے ہیں ہاں آمید تکلیف ہوتی ہے لوگ کہا پاکستانی especially when you attest کرکٹر لوگ اب ملے میں جانتے ہیں وہ کہا جی فیر انڈیا کو نہیں آئر گیا پیر انڈیا کو نہیں آئر گیا کی ہو گیا تھا کی ہو گیا تھا that part of the game take it game کرکر as a game okay but that was a blundered shot even جو مسپاہ نے شوٹ مالی that was a blundered shot blunder تھا اس کے پاس کچھ ابھی گین پڑھے ہوئے تھے پیدل 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 بال نہیں تھا نہیں تھا پیدل پیدل بال بات آگئے نا pressure لیکن آپ پھر یہ بات کر رہے ہیں اگر ہم نکال کے دیکھیں شویب اختر سے وہ out ہو گیا تھا تندوقر نہیں دیا گیا تو لگ رہے ہیں نا وہ بات آگئے لگ تو یہ چیزیں تو ہر سپورٹ میں ہوتی ہی رہتی ہیں تو we should carry on playing دیکھو RG تو ہوتی ہے this is part of the game لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ accept کر لیں you have to try to win یہ بتائی کہ انڈیا cricket کی گیم میں پاکستان سے بہت آگئے نہیں نکل گیا ہے دیکھیں آپ ہاں وہ ہم سے کافی آگئے جا چکا ہے اس کی وجہ very simple اگر آپ دیکھیں تو ان کی کتنی بڑی state ہیں کتنی state ہیں 30 to 30 29 29 ان کی state cricket زیادہ ہمارے پاس we don't have enough resources we don't have enough resources we don't have enough تو یہ کوشش یہ ہو رہی ہے آپ جو ہم صوبے کی cricket کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے youngster نکلیں let's hope کہ we can produce some good cricketer لیکن بہت ساری یہ ہے کہ بورٹ تو کام کر سکتا ہے لیکن individual ہر پلئر کا اپنی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ بھی کچھ محنت کرے آپ بھی کچھ کرے تاکہ وہ اپنی جگہاں پاکست ٹیم میں رکھے جہاں پہلے آپ نے اچھر شفیقی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں every dog of his day اس کی انگلن میں پرفارمس نہیں ہوئی ہوتا ہے بڑے بڑے پلیئروں کی آپ نکال کے زہیر آباس سر لنکا کے خلاب اس نے پانچ بیچوں میں 100 پلس کیا ہے بس وہ ہوتا ہے زہیر آباس کو انڈیا کے خلاف کیا ہوا تھا اس کا کلیپس کلیپس ہوا تھا لیکن اس کو کھلائے گیا تھا کھلائے گیا تھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چیف سیلیکٹر اور کپتان کو ایک پلے پر کانفیڈنس ہونا چاہیے اگر آپ کا مجھے آپ پر کانفیڈنس ہے ٹھیک آپ فیل ہو گئے ہیں تو میں آپ کو کھلاؤں گا تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں چیف سیلیکٹر کو کا ویو ہوتا ہے کہ میں اس کو کھلاؤں ہوں یا نہ کھلاؤں مجھے یاد ہے کہ عشر شفیق کی بات سے کہ مجھے بڑٹ صاحب نے کہا یارو تو چھانگا پلے رہے میں نے کہا جی اس بڑی پلے ہاں بڑٹ صاحب تو میں نے اسی تھی you think so میں نے کہا تو اسی آفیس سے بہن دی ہو میں ہاں گراؤنڈ ہی جانا I know تو اس سے لے ہے تیم میں ہم لوگ وہ اس کے بات دیکھ لے اب تک کھیلتا رہے انگلینڈ ٹور تک تو بڑٹ صاحب یہ ہے کہ میرا جو پرسنل بھی وہ ہے کہ آپ کی سیلیکشن کمیٹی کو ایک پلے پر اعتماد ہے تو وہ پرفارمنس کرے گا اور ہمارے وقت میں تو کوچیز ہوتے نہیں تھے ہمارے وقت میں تو سینئے ہمارے کرکٹر ہوتے جے آگے لگیا تو آپ کے ساتھ بیاد وہ باتیں کرتے تھے یا کوئی بات نہیں ہے علیہ صاحب اب آ رہا ہے ورلڈ کپ 2023 میں ابھی تک ہماری ٹیم جو ہے سکرٹ ہے we don't have a proper opening we don't have a proper middle order we have a fine balling we have a good wicket keeper but again we are struggling on the fielding side our fielding is not of the international standard so what are the prospects of pakistani in the world cup which came after 3 years دیکھیں اب جو آپ کے ٹونٹی ٹونٹی ہو رہا ہے اب نیو زیلند ٹیم جا رہی ہے دیکھیں امپورٹن چیز جو یہ ہے کہ آپ کو ابھی سہیے سوچنا پڑے گا آپ کو دماغ میں یہ رکھنا پڑے گا کہ آپ نے کونسی ٹیم بنانی ہے کونسی پلیئر ہیں ٹھیک ہے ایک پلیئر فیل ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اس گوڈ اناف تو آپ کھلائیں ان کو آپ ابھی ایک بیس پچیس لوگوں کا جو ہے نا ایک گروپ بنا لیں آپ کو علم ہے کہ یہ کونسی پلیئر ہے یہ اچھے ہیں لیکن آپ کو دیکھیں ہم لوگ یہ دونتے رہتے ہیں کہ ہیٹر جیسے میں نے پہلے کہا it is a bond it is not necessary کہ ہٹری ہوگا تو آپ ٹونٹی ٹونٹی رزیں کریں گے آپ جتنے بڑے پلیئر نکال کے ذریعے ہیں ٹونٹی ٹونٹی کے چھکا چوکا مارتے ہیں لیکن وہ they play as proper cricket آپ گلی ڈندانہ کھیلیں ٹھیک ہے دیتا ہے کہ any prospect for پاکستان the two twenty three world cup yeah you can't run under twenty twenty anybody game آپ ٹونٹی ٹونٹی میں کسی کو ونڈے جو ونڈے کا world cup ہو رہا ہے 2023 میں اس میں پاکستان کو چانس ہے دیکھیں جیسے long way to go i think it's a bit early to talk about it let's see what happen tomorrow دیکھیں آپ اگر اللہ کرے کہ ہمیں cricket ملتی رہے foreign teamیں آتی جاتی رہے تو آپ کی team جب تک آپ کے ملک میں teamیں نہیں آئیں گے آپ کے player نہیں نکلیں گے نہیں نکلیں گے تو اب یہ teamیں آنے شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ تو اس سے آپ کی team کو balance آپ کی team بنے گی پھیلنے سے teamیں پانتی ہیں کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ کی career میں آپ کو آیا ہوا اور ابھی تک وہ report نہ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ great honey moment little master little master یہ ہم test match کھیل رہے تھے لارٹ پہ بچ یہ لارٹ 1967 تو میرا anchor fracture ہو گیا تھا تو میں treatment لے رہا تھا تو ہنے محمد صاحب toss کر کے آئے جیت لیا تو آگے بیعت گئے ٹیپل ساتھ ہی تو مجھے جون کہتے ہیں سارے کرکٹر بھائی مجھے جون کہتے ہیں میں بھی جون ہی کہوں گا وہ اس لئے کہ جون f kennedy who used to be my very favorite person a very young man you know تو مجھے پتا کیا کہتے ہیں جون میں کہا جس کے پر یا یہ وکٹ بہت اچھی ہے میں سے کھانا کھانا لگاؤ ایسے سب بیٹھے ہیں کوئی لگا لے میں سے کھانا کھانا میں یہاں پہ دوستوں کروں گا اوہ before going into the cricket before going into the stadium تو اس کو 187 & 180 پہ run out دے دیا وہ اور نہیں تھا حنی محمد کو حنی محمد کو یعنی گوراو شروع سے بھائی مان ہے بھائی مان ہے بھائی مان ہے یہ ہمارے ملک جو ہوتے تھے جب ہمارے امپائر گندے ہیں میں آپ کو بتا دوں پاکستانی امپائر جو تھے زیادہ گوروں کو سپورٹ کرتے تھے یہ ٹھیک ہے ہمارے بھی بڑے cover کرتے تھے لیکن گوروں کو بھی کافی ٹھیک ہے ڈس 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 فیرون میں دے دیتے تھے اب پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کہتا ہے دیکھا نا میں نے کہا تھا کہ میں دو سو کروں گا یہ اتنی اچھی وکٹ ہے کہ آپ ہم گوڑوں کو آگے لگا لیں گے وہ ہی ہوا مچ راؤ گیا وہ لیکن وہ بارش بچا گئی وہ مچ بارش بچا گئی وہ مچ کیونکہ بارش آ رہی تھی کہ ہمارے سیمار اچھے گیند کریں گے یہاں پر مشتاک محمد مشتاک محمد مچ ریوٹ مالک ریوٹ میرا جو ذاتی خیال ہے کہ اس کو جب وہ کانٹی کر کر کھیلیں گے اسے جو تین سال ضائع ہوئے تھے اس سے کافی فرق پڑا ہے وہ وہ بہرگوڈ کانٹی پلیر بن گیا تھا بہرگوڈ کیا تھا بہرگوڈ فیٹ بہرگوڈ پھر گا ہے بلکل لیکن لوگ نہیں لوگ کہتنا ہے کہ ریورٹ سویپ یہ ریورٹ سویپ ہنیمہ بن نے نکالی تھی نہیں یہ آپ نے ٹھیک بات بتائیے لیکن میں یہ اسٹریڈیم میں میچ ہو رہا تھا پی آئی اے کا لاہور کے ساتھ تو ایک آسپینر گین کر رہا تھا مجھے نام نہیں اس کا بھی یاد تو اس پہلی دفعہ ریورڈ سویپ میں نے دیکھی تھی جو ہنی محمد نے کی تھی ریورڈ سویپ کی تھی تو فرسٹ آن میں نے کہا یہ کیا شورٹ ہے تو میں نے بعد میں کہا سکیپر what is this میں اس سے پاکستان نہیں کھیلا ہوتا تو کاتا ہے یہ بہت کام پلیئر کھیلتے ہیں لیکن یہ عام ہو جائے گی وہ ہی ہوا آفٹر گوڈ فیو ایئر کہ وہ ریورڈ سویٹ جو تھی وہ آگئی سر تینکیو بیری مچی it was a very pleasant interview with you بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ناشرین یہ تھے محمد علیاس اپنے زمانے کے معنی میں جانے معنی کرکٹر ان کے ساتھ بڑی مفید باتیں ہوئیں اور انہوں نے کچھ ایسے گوشے بھی بین اکاب کیا جو اس سے پہلے ان کے ساتھ بھی ملکاتوں کے ساتھ جائے رہے گا اگلے پروگرام کے لیے منی بھاک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924237231448 موسیقی